اسلام علیکم دوستو کیا اللہ سب کا ٹھیکہ ہے دوستو آج میں آپ کو لہور کے بڑے ہی مشہور اور پرانے استاد میاں مہر حنیب صاحب سے میں ملاؤں گا آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے ان کی عمر بھی اب 85-90 ہو گئی ہے اور ان کے پاس بڑے بڑے اچھی نسلوں کے کبوتر ہر نسل کے ہیں تو اسلام علیکم میاں صاحب میاں صاحب کیا اللہ جالے ٹھیکہ ہے میاں صاحب آپ کے پاس ہر نسل کے کبوتر ہے میاں صاحب یہ کبوتر آپ کے پاس کاب بائک اور کیسے آئے اہم تے جہلے پیمتنگ آئے بڑے دے میرے کبوتر دے نا یہ تھے میرے انہوں میری شاڈی بھی نہیں ہوئے اسی جو رہے کبوتر دے وہ ہے رامپوری کبوتر یہ میرا پڑا گیا ہی جو رہا خیم پر کو اس کا پڑا گیا ہی جو رہے سکھا گیا سوا سکھتے کے نال ٹھیکہو خیم پر ٹھیکس کا مہوروں نے آپ نے کمبری سوٹ چھتے ہیں میاں صاحب آپ کے بعد کون کون سے کبوتر رہے ہیں سارے پاس بٹیرے پیمتیاں لے بھی نے سارے کو لامپوری نے سارے کو بانکے بھی نے سارے پاس کبوتر بھی نے سارے کو دابل بھی کبوتر رہے ہیں میاں صاحب یہ کبوتر ہے یہ کبوتر میں بلکل آپ کے پاس ہیں بلکل پیورٹی میں آپ کے پاس ہیں ہمیتر ہوا یہ کبوتر رہے ہیں میاں صاحب یہ کبوتر ویڈیو دیکھنے والان کو اندرے بھی نے سارے سارے کیوئی حسین 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 میں ہے شوئے کریں جناب علیہ копتنشانآ میان احمد اس حنید صاحب ہیں بجرا جس weighter ہیں جو بس ہم کرتا ہوں السلام علیکم ببجان اس سے اراد احمد Lipan بنے صاحب ہے وہ بجرا جل بائیں ، شامید ان کے چالے وال fav shot وہ اچھ%. ان کے محل educational استرائکیاں جو ہر اچھے طرح وقت دعو جان بارگ راتی.. رامپوری ہیں فروزپوری ہیں بٹے رہے ہیں سب کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آگے چلایا ہے اور نسل بنائی ہے اور بڑے بڑے لہور کے بڑے بڑے استاد لہور سے باہر کے استاد جو ہیں وہ ان سے لے کے جاتے ہیں اور آپ جانہوں نے اپنی نسلیں بنا کے ان کا اپنا نام دیا ہے لیکن اصل جو نسل ہیں جتنے بھی آپ نے سنا ہوگا بچو بریڈ بگرہ اور دوسری بریڈ بگرہ جاب والے نائم بٹی والے وہ سارے جو ہے وہ یہاں سے پرچیز کیے گئے ہیں اور یہاں سے خریدے گئے ہیں سلام علیکم جناب آپ بتائیں گے آپ نے کبوتروں کو کیسے آگے چلایا یہ کبوتر میں نے شروع سے میرے والد صاحب کے کبوتر ہے اور یہ میں نے سنبھال لے ہوئے ہیں ان کی بریڈ نہیں خراب کی اور باقی جو ہے نائم بٹی صاحب کے کبوتر ہے جو ان کے ہی ہیں لیکن میرے سے صرف محقم لے کے گیا تھا جو اسے میں نے سلیٹی کبوتر دیئے تھے اور چاند اسے میں نے ڈب والے دیئے تھے پٹی ہیں اور اسے نے کہا ہے میں نے اپنا بلیڈ چینج کرنے اس لئے میں نے اسے دیئے تھے باقی میرے پاس ماشاءاللہ تعداد میں ہے میرے پاس ایک دو نہیں ہے اور میں نے کافی لوگوں کے شوکر ہوئے ہیں جو جن کے رسالوں پر نام بھی آتے ہیں اب مجھے نہیں پتا وہ سیل کرتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں لیکن میرے پاس اللہ کا شکر ہے سب بریڈیں پڑی ہیں میرے پاس رامپوری ارجنل بریڈ پڑی ہے آپ دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا کون کون سے کبوتر ہے میرے پاس میرے پاس علی والے بھی تھے کبوتر میہ صاحب یہ جو شوک ہے یہ آپ کو براسا سے ملایا آپ کو کب یہ شوک پراس ہو یہ بھائی جان مجھے بچپن سے ہی میں دیکھتا ہوں والد صاحب کے پاس اور اس کے علاوہ میں نے اچھے کبوتروں میں اپنی آنکھوں لی ہے اچھے کبوتر دیکھیں اور میرے پاس نسلی کبوتر کا شوک ہے اور اڑانے کا ہے اڑانے کے لیے ان کو چاہے ہم شام تک اڑالیں ہمیں پتہ ہے کیسے ان کو اڑانے کیونکہ کبوتر جب بھی اڑتا ہے اچھے بلیڈ سے اگر اس کا بلیڈ نہیں اچھا تو میں کہتا ہوں جتنا مرضی بڑا استاد ہو اسے کچھ نہیں کر سکتا اور سب سے بڑی بات ہے ان کی ہر چیز کو منٹین کیا ہے میں نے جیسے نارے ویسی مادیاں لگائی ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی شوک کریں تو ان کا شوک کم سے کم ہو یہ نہیں کہ ان کا بریڈ نہ ان کی بنے اور دوسرا میرے والا صاحب نے یہی کہا کہ بیٹا چیز دو کسی کو اچھی دو بلکل اسی نارے کیونکہ ہم سیل نہیں کرتے تھے جانور اب آگے میں نے اس طرح یوٹیوب پر والا صاحب کا انٹریوی اس لید لیا ہے کہ انہوں کی جانور ہیں اور لوگوں کو پتا جلے کہ یہ کبوتر ایسی بھی لوگوں کے بعد سنبھالے ہوئے ہیں بلکل اسی نارے اگل میان صاحب آپ دو خودے میں دکھیں گے کہ دحمدان کو ایسی بھر نہیں ہے اور جب پر قالتے ہیں اب بلکل شوک کرواتے ہیں پہلے پہلے کو ایسی بھر نہیں کرتے ہیں ایسی بھر نہیں کرتا ہوں دوبالے کو ٹھوٹروں کو شوک کرواتے ہیں ודה جی محنابا کریں خودے میں صاحبだけ جانور دھمی بنے بعد میں آپ کو ایسی بھی کھائیں گے اسے آنکھ برگرا دکھ کریں گے چند بتاگی ہم دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی پرانی نسل ان کے پاس چلیا آ رہی ہے جب پاکستان ریڈیا ازاد ہوا تھا یہ نسل ان کے پاس ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے کہ اوٹر کی آپ طرف میں نسل اکھائیں گے کہ ان کا ہوتے کیوں کیٹھا ہے یہ اکیسی دیکھتا ہے آپ کو اسے ک chordہ دے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلا کھوتر کو دیکھا رہا ہے اس کی زمین دیکھتا ہے یہ مادہ ہے یہ مادہ ہے جی دیکھتا ہے میں اس کا اکیسی دیکھتا ہوں آپ کو یہ مادہ ہے ڈائنگ چیک کریں زمین بھی یہ پلہ ہے اس کے طرح بھی دیکھتے ہیں دیکھیں یہ اس کے پلہ ہے دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ بڑے پرانی مسال ہے ان کی سب سے بڑی بات ہے ان کی دھوم دیکھیں جیسے ہیں ان کے پنجے بھی دیکھیں آپ کی پشت ہیں اور ان کی جو ہڈی ہیں پوری یہ دیکھیں کشتیوں کی طرح نیچے سے پوری اسے دیکھیں جو بریڈر کووٹر کی ہڈی ہوتی ہے اس کووٹر کی مادی کی ہڈی ہے اور یہ دیکھئی ہے ٹاپ آگا لے جی یہ پہلے آپ کو مادی دکھائی اب ہم آپ کو اور نر دکھائیں گے یہ نر کی آنک بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ نر کی آنک بھی دیکھیں رنگ چیک کریں میں آپ کو اور زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی نوک بھی چیک کریں اور یہ دیکھیں یہ کو اتر ہے اور اس کا یہ پلہ بھی یہ کلر دیکھیں یہ کلر چیک کر لیں یہ ڈبل اروجنل حالت میں بڑی پرانی مسئل ہے یہ اب آپ کو اس کا کنڈا دکھاتے ہیں اس نر کا یہ دیکھیں یہ پلہ ہے اس کا یہ دیکھیں یہ نوک بڑا آتا ہے اور یہ دوسرا بھی اس کا دیکھیں یہ دیکھیں یہ نوک بڑا آ رہا ہے اچھا کہ ادھر کی نشانی ہوتی ہے جس کی آٹھویں اور دسویں سے نویں بڑی ہو اور اس کی دھوم دیکھیں آپ دھوم بھی چیک کریں یہ دھوم ہے بند دھوم کے گھر اتر ہیں اور ان کے پنجے بھی آپ دیکھیں دیکھیں یہ پنجے کچھ پنجے ہیں یہ لنبی ہنگلی ہے ان کی اور یہ سارے بریڈر جوڑے ہیں میکرے پی آر ہیں یہ ایک اور آپ کو ڈبالا دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں دیکھیں سرچک کر رہے ہیں آنکھ بھی دیکھیں آپ کو اس کے آنکھ دکھاتے ہیں جمیعی صاحب یہ بھی مادی ہے یہ بھی مادی ہے جس کی آنکھ اور یہ ماشاءاللہ رزللیڈ ہیں ان کو جب چاہیں ہم ان کو اڑائیں جیسے مردی ماشاءاللہ سے نظر آرہا جی پار کندے سے پسا جال جاتا ہے اس طرح کے کو اترا زمین دیکھیں جی مردی کی اب اس کے پار بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ان کے پار یہ دیکھیں جی یہ کندہ ہے پیور ٹیم میں بالکل ہے جناب یہ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ یہ کتنے سال پر آنے ہیں انڈیا پاکستان کے دور سے چلے چلے آرہے ہیں ان کے پاس پتہ ہے ڈے کندہ دکھا دیکھا ہے دوسری سیٹ کا یہ ماتی ہے پنجے دکھاتے ہیں آپ کو یہ پنجے ہے یہ بلکل خوشکوں میں یہ دیکھیں جی این ڈے کمکا ہوں وہ مناتے ہیں اے کپوٹر جی مختصر جو ہوتے ہیں جناب وہ بہت برا مناتے ہیں جب ان کو پکرا جائے یہ دیکھیں یہ آپ آنکھ چیک کریں جناب ایک اور مادی کا شوکر واہ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ بھی ڈبا لی اور یہ اس کی بھی آنکھ دکھاتے ہیں آپ کو میں یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھ کا ویو ہے مزید بڑا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ اس لیے میں دکھا رہا ہوں آپ کو پتہ چلے کہ یہ آنکھ کیا ہے اور اس کے اندرں جو ہائٹ زمین ہیں اس کا کیا تعلق ہے اس سے میاں صاحب کوش کریں pennyہ صاحبująusive یہ جو ہائٹ زمین اس کا کیا تعلق ہوتا ہے آنکھوں سے یعنی یہ کبوتر کے عقل کو ظاہر کر دی ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہ کبوتر کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں اس کا علاقارہشہ کے دیکھ دیکھیں آپ کو بڑی اچھا soulika دییا ہے یہ سفیر زمین جو ہوتی ہے اس کا کیا تعلق ہے آنکھ سے آپ کو میاں صاحب نے بتایا ہے اب آپ کو اس کا پر بھی دکھاتے ہیں یہ بڑے کم لوگوں کو آئیکل جو نیک بوترباز ہے ان کو نہیں پتا ہوتا ان کے علم میں زافہ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کے بھی یہ پر ہے اس کا برچھا کند ہے دوسری سیٹ کا بھی دکھاتے ہیں ابھی یہ پر نکال رہی ہے کیونکہ کریز کا موسم پیچھے گزرہ ہے ابھی بھی کچھ کھوٹر کریز میں ہی ہے دوبارہ سے کریز میں آئے ہیں جس وجہ سے یہ پرنے نکال دیں ٹھیک ہے جی اور یہ ماشاءاللہ ان کی جو یہ یاد رکھیں ان کا جو کبوتر ہے اس کا یہاں سے پتا چلتا ہے جسم کا یہ دیکھیں گوشت اور کبوتر کا بھی پتا چلتا ہے اور ان کی جسم پر صرف پاری پار ہیں اور ان کی ہڈیاں جو ہیں یہاں سے جوڑوں کے ساتھ بلکل کشتی کی طرح ہیں یہ بتانے کا مقصد بیجن یہ ہے نایم صاحب نے یہ بتایا کہ کبوتر ویٹر ہی ہونا چاہیے کبوتر لائٹ ویٹر ہونے چاہیے چھیک ہے اور کی ہڈی جو نیچے سے ہے وہ بلکل کشتی نمہ ہونے چاہیے اور ایسے جیسے آپ تلوار پہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں ایسے ہونے چاہیے بلکل اور اس کے جوڑ جو ہیں بلکل اس کے ساتھ ایسے ایک انگلی کا گیب ہو اس کے اندر صرف زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور باقی بلیڈ لائن اچھے اگر بلیڈ اچھا ہے اگر بلیڈ نہیں اچھا چاہے اس کی ہڈی جیسے مرضی ہو بیکار ہے کبوتر صحیح کبوتر کا نسل سے تعلق ہے یہ دابالے ہو گئے یہ کبوتر ہے جن کا آپ نے آپ کو شوکر آیا دابالے یہ کبوتر ہے کچھ مادیوں کا شوکر آیا کچھ کبوتر آیا کچھ آپ کے علم اضافہ بھی ہم نے کیا یہ جگہ کی وجہ سے نا زرہ کبوتر ہو گئے ایسے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میاں صاحب اس لیے جب ان کو پکرا ہے تو یہ ذرا بھرا منہ رہے تھے اچھا کبوتر کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ جب پکرا جائے تو وہ بھرا منہ رہے ہیں ساکھ قرآنہ شروع ہو جاتے ہیں ان کی بنائیوں کی تھی دیکھیں یہ واقعی ہے یہ دیکھیں کچھ یہ اڈابالے کچھ یہ بھی دیکھیں یہ ذرا سل اندر جانے کی کاری ہیں بچوں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج آپ کو شوکر آ رہے ہیں دعبالے پودروں کا میاں محمد حنیب صاحب ہے لہور کے مشہور پرانے ساتھ ہے ان کی دعبالے پرانے 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 جو اور بھی مصرے ان کے پاس ساتھی ہیں ان کی لطف سے ویڈیو بنائیں گے وہ بھی آپ کو لکھائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے آگے ہیں یہ بھی ایک ریز میں بھی ہیں یہ پیر ہے یہ پیر ہی ہے یہ بھی دیکھیں تاریک مصرے ایک ساتھ سے بڑھ گئے ہیں کوئی میں کم نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے یہ جی یہ ویڈیو ہم یہاں بھی بند کرتے ہیں آگے ہم مزید ویڈیو بنائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ سب تک اجازہ دیں اللہ آپ کوئیamentہ آپ کوئی ساتھ ساتھ ساتھ